جب کام کاج کے دوران آپ دروشری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں آپ کے وقت میں آپ کی صحت میں طاقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوگا تو امت کو آپ کے لیے وہ مقام مانگنا چاہیے آت محمد الوسیلتہ یہ وسیلہ وہی مقام ہے پھر یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے یعنی جتنا بھی درود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلان فلان آپ کے لیے درود بھیج رہا ہے کیونکہ درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کسرہ سے درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے اے محمد فلان بن فلان نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انبیاء کے موجزات بھی ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں وہ عالم میں برزخ ہے ایک اور یہ عالم ہے اس میں وہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوں گے نہیں ٹائم اور سپیس سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم اور سپیس کے ساتھ نہیں ناپیں کہ اگر لاکھ لوگ پڑھیں تو کیا لاکھ کا نام بتائے گا فرشتہ کے لئے بتانا مشکل نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاننا مشکل نہیں اور پھر یہ کہ ہر جگہ سے درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو خوشکی پر ہو پہاڑوں پر ہو سمندر میں ہو کہیں بھی ہو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو کہیں بھی ہو تو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو بعض لوگیں سمجھتے کہ شاید روزہ مبارک پر جا کر ہی جو درود ہم بھیجتے ہیں وہ ہی پہنچتا ہے اور باقی نہیں نہیں وہ بھی پہنچتا ہے اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو دور سے بھی وہ پہنچ جائے گا